کوئی بھی اوفنس جو ہے ایون نگلیجنسی بھی اگر گورنمنٹ فنکشنری یا کسی کے بھی پارٹ پہ ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی وائیولیشن کرتے ہیں وائیولیشن کے ساتھ ساتھ وہ اگر نگلیجنسی سے بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انوائرمنٹ کے ایشو کو وہ کرتی ہے تو ایون اس کی نگلیجنسی بھی اوفنس ہے اس کے لیے گورنمنٹ فنکشنری کسی بھی کارپریٹ بارڈی ہوگی ایجنسی ہوگی گورنمنٹ ایجنسی جتنی بھی ہیں یا کارپریشنز ہیں ان کے خلاف اور اس میں اس حد تک ہے کہ ایون جو اس کا سی او ہوگا سی او کمپنی خود اور سی او یا کوئی دوسرا افیسر جن کے خلاف ایویڈنس اور ان کے خلاف کیس فائل کیا جاتا ہے ہمارے پاس دو نویت کے کیسز آتے ہیں ایک تو پولوشن جس سے کہیں پہ اگر وہ کیا جاتا ہے ایفیلنٹ وغیرہ جو ہے یہ سلج یا جو بھی گندگی وغیرہ تو وہ سیکشن الیون میں اس میں یہ ہوتا ہے فیکٹری اگر انٹریٹڈ اپنا سیوریج یا ایون دوان جو ہوتا ہے تو وہ اگر ایک پیرامیٹر سٹینڈرڈ وہ ہے کیونکہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پولوشن ہوتا ہے اب اس کو یہ سٹینڈرائز کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے سٹینڈرز ہوتے ہیں ان سٹینڈرڈ کو اگر وہ ایکسیڈ کرتے تو اس میں لیبارٹری رپورٹ کے ساتھ وہ آئے گا یا اگر عام آدمی لیبارٹری رپورٹ نہیں کروا سکتا کہ وہ زیادہ ایکسیڈیچر ہوتے ہیں تو وہ سمپل کمپلین آ کے داخل کر دے اور اس کمپلین میں ہی وہ ریکویسٹ کر دے کہ جی نوٹس دینے کے بعد تیس دین کا اس میں وہ ریکویسٹ کر دے کہ سیپا کو آپ ڈاریکٹ کریں کہ یہ اس کے ٹیسٹ کروائے تو پھر ہم سیپا کو ڈاریکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ وہ کر کے اگر رپورٹ ایکسیڈ کرتی ہے سٹینڈرڈ کو تو وہ اوفنس بنتا ہے وہ کورٹ میں پھر اسے ہم پروسیڈ کرتے ہیں